موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے فارمیولاز فور سکسیس کے اس پہلے پروگرام میں ہمارا سبجیکٹ ہے ہاو ٹو سٹاڈی افیکٹیولی سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ ہاو ٹو سٹاڈی افیکٹیولی کس طرح سے کوئی شخص اچھی طرح سے افیکٹیولی سٹاڈی کر سکتا ہے یہ جو سبجیکٹ ہے کن لوگوں کے لئے ریلیونٹ ہے کن کے لئے ریلیونٹ ہے ہاں ایک آنسر جو سب کے لئے ہے اور ایک آنسر اور سنائی دے رہا ہے سٹودنٹس کے لئے دیکھیں نورمل پرسپشن جو ہے ہماری کنٹری میں یہاں کے لوگوں میں یہی پرسپشن ہے کہ یہ سبجیکٹ سٹودنٹس کے لئے ریلیونٹ ہے کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے سٹودنٹس کے لئے ریلیونٹ ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن صرف سٹودنٹس کے لئے ریلیونٹ ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ ہمارے یہاں کلچر کیا ہے up to the age of 21, 22, 23 جو سٹاڈی کیا باقی کے 50-60 سال اسی نولیج کے بنیاد پر انسان کنٹینیو کرتا ہے حالانکہ سہی کیا بات ہے کہ سٹڈی کرنے کا پروسیس ایک ون ٹائم پروسیس ہو لیکن ساتھ ساتھ میں کنٹینیوز بھی رہے ساتھ ساتھ میں ایک انسان کنٹینیو بھی کرے اور یہ اس کے تعلق سے ہمیں اس میں پیلیڈائم شفٹ کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم آر لگنے والا ہے کہ کب دکھنے والا ہے کہ کوئی پچاس سال کا شخص آیا ہے ایک یونیورسٹی کی دیگری لینے کے لئے یا کوئی ایک چیز ہے کوئی ایک شخص ہے جو 30 years 40 years کا ہو چکا ہے and he feels that I should study کیونکہ میں اگر کام کر رہا ہوں تو میں اگلے level پہ جانا چاہتا ہوں میں business کر رہا ہوں میں business کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کب یہ knowledge کی اس value کو لوگ محسوس کرنے لگیں گے when is this going to happen تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ paradigm shift ہو اگر یہ سوچ بدلے تو یہ subject ساروں کے لئے relevant ہے how to study effectively میرے brothers and sisters میں آپ کو کچھ ایسے formulas دینا چاہتا ہوں ایسے precious باتیں جو اگر کوئی شخص implement کریں تو ہمارے society کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ study کرتے ہیں 99% لوگوں سے ایک انسان بہت آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ جو formulas میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ formulas میں اکثر لوگ جو ہم دیکھتا ہے ایک طرح سے بھیڑ چال herd mentality وہ ایک herd mentality ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس چیز کو miss out کرتے ہیں یہ ایسے formulas ہے جو اگر کوئی شخص follow کرے کم effort میں زیادہ results مل سکتے ہیں کم time میں زیادہ knowledge مل سکتی ہے تو دیکھئے میں کوئی بہت magical چیز نہیں suggest کرنا چاہتا ہوں جو میں suggest کروں گا بہت ہی fundamental بہت ہی basic ہے ایک ایسی چیز ہے جو اگر کوئی شخص implement کرے تو اسے اس کے benefits انشاءاللہ practically محسوس ہوں گے تو آئیے without too much of an introduction ہم directly start کرتے ہیں میں نے اس subject کو how to study effectively کو four parts میں divide کیا ہے ایک ہے before studies ایک ہے during studies اور ایک ہے after studies اور ایک ہے always تو چار parts میں divide کیا ہے تاکہ ہم easily ان چیزوں کو memorize کریں یہ چار parts کے بعد میں ایک bonus part ہے جو ہے how to memorize یاد کیسے کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کہنا ہے کہ ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں پیچھے بھولتے جاتے ہیں تو memorize کیسے کرنا ہے اس کا ایک بہت ہی beautiful formula میں آپ کو share کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں تو آئیے ہم start کرتے ہیں first part سے before study study کرنے سے پہلے بہت important ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں orient کر لیں اگر یہ orientation ہم اپنا کر لیں گے تو ہمیں اس کا benefit full time ملنے والا ہے اور وہ چیز جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلا point کہ جو ہم study کر رہے ہیں وہ study کرنے میں کیا benefit ہے اور وہ study کرنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں ایک شخص کے لیے بہت ضروری ہے that he should be genuinely interested in studying what he's studying دیکھئے جو study کا role ہے یہ ایک student کے لیے اپلایا ہوتا ہے مان لیجے کہ کوئی شخص religious studies کر رہا ہے religious studies میں اپلایا ہوتا ہے کوئی شخص قرآن study کر رہا ہے قرآن study کرنے میں اپلایا ہوتا ہے کوئی شخص اپنے job اور career کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ اور کرنا چاہتا ہے study کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر اپلایا ہوتا ہے کوئی شخص بزنس کر رہا ہے بزنس کے اندر ایک اگلے level تک بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے اپلایا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو number one reason ہے be genuinely interested in what you're studying دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک بہت ہی sad بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے مجبور بول رہے ہیں پڑھ رہا ہوں میں کیوں پڑھ رہا ہوں parents نے کہا اب وہ genuine interest نہیں ہا رہا ہے بس degree چاہیے don't study for that piece of paper وہ degree کے لیے نہیں study کرنا چاہیے وہ knowledge کے لیے study کرنا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو knowledge ہے وہ اصل چیز ہے پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنان ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ سے مانگو نفع دینے والا بینیفیشل نولیج اللہ سے فائدہ مند علم مانگو جو بینیفیشل نولیج ہے وہ مانگو تو جو بینیفیٹ ہے اس کے اوپر ہماری نظر ہے فائدہ کیا ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ کے فائدہ کیا ہوگا what is the benefit in it اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص کو پتا نہیں ہے he doesn't know what is the benefit پڑھ رہا ہے لیکن benefit نہیں پتا ہے تو کیا کریں sisters بھی participate کر سکتے ہیں تو کیا کریں don't know کہ کیا benefit سامس فیکلٹی میں آٹ فیکلٹی میں ایڈمیشن مل گیا سائینس فیکلٹی میں ایڈمیشن مل گیا میں بس بتانے کے لئے کسی کو بتانے کے لئے میں ایڈمیشن لے لیا تو he doesn't know what is the benefit in it تو وہ شخص کیا کر سکتا ہے آپ لوگ بتائیے وہ شخص کیا کر سکتا ہے male ہو female ہو وہ کیا کر سکتے ہیں بتائیے he doesn't know what is the benefit پھر کیا کر سکتے ہیں بتائیے ہاں آج کل تو بہت easy ہو گیا ہے کیا کر سکتے ہیں نہیں معلوم ہے فائدہ کیا ہے نہیں معلوم ہے جی first point ہمارا ہے be genuinely interested اب نہیں ہے interest کیا فائدہ ہے نہیں معلوم ہے فائدہ علم نافیہ beneficial knowledge benefit کیا ہے نہیں معلوم ہے بس پڑھ رہا ہوں تو وہ کیا کرے جانے ہیں benefit جانیں گے اور آج کل تو بہت easy ہو گیا ہے google کر لو آپ کو پتا چل جائے گا کیا benefit اس کے اندر تو یہ ہو گیا first point وہ ہے کہ کوئی چیز پڑھ رہا ہے what is the benefit یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر effectively study کرنا ہے success کے اندر یہ پہلا قدم ہے وہ نہیں مل سکتا رسم ادا کر کے یہ رٹا مارنے والی جو system ہے نا رٹا مار مار کے کسی طرح سے پاس کر لینا کسی طرح سے بس میں نے exam پاس کر لیا میں نے certificate پاس کر لیا that is not effective study ولی اچھے result وقتی طور پر دکھنے لگے وہ really knowledge نہیں ہوئی ایک انسان کی تو first point کیا ہے be genuinely interested second point وہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو آپ کا goal کیا ہے کیوں پڑھ رہے ہو آپ کا plan کیا ہے plan of action کیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ what is the goal اگر goal نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ایک انسان اس چیز کے اندر demotivated feel کرے گا کبھی difficult times آئیں گے کبھی پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑے گا کبھی مشکلوں سے گزرنا پڑے گا ویسے وقت پر ایک clear cut defined goal ہے کہ میرا یہ مقصد ہے تو وہ مقصد جب سامنے ہوتا ہے نا ایسے لوگ بہت ساری مشکلوں سے گزرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں بہت ساری difficulties سے گزر کر بھی منزل تک پہنچنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ جو کہاں سے پیدا ہوتا ہے ان کے اندر یہ strength کہاں سے آتی ہے یہ strength پیدا ہوتی ہے جب ان کے اندر ایک clear goal orientation ہو مجھے یہ چاہیے مثال کے طور پر کسی کا goal ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں تو ڈاکٹر بنوں یہ goal ہے یا اس سے آگے اور بھی goal ہونا چاہیے کہ میں ڈاکٹر بن کے میں لوگوں کی بیماریوں کا شفاہ میں علاج میں ذریعہ بننا چاہتا ہوں مثال کے طور پر کسی کا اگر goal ہے میں انجنئر بنوں میں انجنئر بننے کے بعد میں یہ چیز دنیا کو contribute کرنا چاہتا ہوں اور میں ایم بی اے بننا چاہتا ہوں تاکہ میں manage کروں میں business کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو employment دوں تاکہ میں خود کی بھی need fulfillment کروں میں لوگوں کو بھی مدد کروں مطلب کیا ہوتا ہے نا جتنا بڑا goal ہوگا اتنا بڑا motivation ہوگا ایک انسان کے سامنے dream جب ہوتا ہے نا ایک goal جب وہ pursue کرتا ہے تو وہ بات ہی اور ہوتی ہے ایک person without a vision ہو کسی کے پاس vision نہیں ہے اور کسی کے پاس vision ہے تو دونوں کے اندر بہت بڑا difference ہے تو میرے brothers and sisters آپ کے سامنے ایک بہت important بات آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں point number one genuinely interest پیدا کریں اور اگر genuine interest نہیں آ رہا ہے نا کوشش کر لیے کوشش کر لیے کوشش کر لیے نہیں آ رہا ہے تو کیا کریں گے تو وہ کرو جس چیز میں genuine interest ہے کسی نہ کسی چیز میں تو ہوگا genuine interest کوئی شخص ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے بالکل بھی flat کہ اس کے کسی بھی طرح کا interest نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ go into that which you are really interested in اگر real interest نہیں آ رہا ہے کوشش کے باوجود تو پھر کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو کیوں ایک چیز کے اندر bottom level پر رہنا چاہتے ہو lagards جو lag کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈھی لے ڈھالے لوگ جو کسی طرح سے دھکا مار کے زندگی نکالتے ہیں مر مر کے جیتے ہیں ایسے کیوں جینا چاہ رہے ہو do that which you can enjoy جو آپ پسند کرو جو benefit ہو beneficial ہو جو فائدے مند ہو جس چیز کا motivation اندر سے پیدا ہو رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے first tease کہ be genuinely interested اب یہ ایک ایسا point ہے کوئی force نہیں کر سکتا you have to create کہ بھائی واو آج میں algebra پڑھوں گا اگر یہ feeling نہیں پیدا ہو رہی ہے تو وہ algebra پڑھنے کے تعلق سے بات کے اندر کتنی بھی باتیں آپ سن لیں it is not going to create results results تب آئیں گے جب وہ genuine interest آئے گا تو میں آپ سب کے لئے ایک assignment دے رہا ہوں first assignment کہ create genuine interest in what you are studying آپ جو study کر رہے ہو بھائی ڈال رہا ہونا وقت پڑھ رہا ہونا تو interest کے ساتھ ہی پڑھو کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اس لئے admission لیا کیونکہ مجبوری تھی میری میرے parents مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہ تو کرنا پڑے گا اب مجبوری تھی تو ہم کہہ رہے ہیں okay end of the day پڑھ رہا ہونا end of the day اپنی زندگی تو لگا رہے ہو تو چلو ڈھونڈو اس تعلق سے create interest اور پوری کوشش کے باوجود اگر نہیں create ہو رہا ہے تو پھر کچھ اور سوچو try your best پہلے سوچو search کرو discuss کرو اس field کے expert سے بات کرو ہو سکتا ہے interest پیدا ہو جائے گا تو be genuinely interested first point second point goal ہونا چاہیے اچھا goal جو ہونا چاہیے shallow نہیں ہونا چاہیے بہت سے لوگوں کا بہت shallow goal ہوتا ہے ایسا goal ہوتا ہے کہ ڈکی لگاؤ تو زمین آگئی یعنی کہ جم مارے پانی کے اندر تو زمین لگ گئی یعنی کہ ہونا چاہیے پانی بھی تو ڈیپ ہونا چاہیے جم کرنے میں مزا ہے پانی میں ڈکی لگانے میں مزا ہے تو یہاں بہت important بات کیا ہے shallow goals کی مثال جیسے کہ میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ ہوں تو گھر میں کسی کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں دکھانے کے لئے پڑھ رہا ہوں اب یہ دکھانے والی بات اتنی ڈیپ نہیں ہے اس لئے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا آگے جا کر آدمی کے اندر موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے ہی رنز آٹ آف سٹیم ہوا ختم ہو گئی بلون میں سے ہوا نکل کے آگئی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ shallow goals ہوتے ہیں جو لوگوں کے جیسے مثال کے طور پر پیپل ہو سیے کہ ای وانٹ نیم ارے نیم چاہیے یہ نیم کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ نیم یہ دکھانے کی کوئی ویلیو نہیں ہے it's not real substance real substance کیا ہے کچھ کرنا substance ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ substance ہے دکھانا ارے دکھا کی کیا فائدہ ہوگا لوگوں کے minds کیسے ہوتے ہیں لوگوں کے minds change ہوتے رہتے ہیں کوئی کبھی بہت خوش ہو جائے گا کوئی ناراض ہو جائے گا لوگوں کو دکھانے کے لئے اگر ہم زندگی جینے لگے اپنی زندگی جی رہے ہیں تاکہ میں اس کو دکھاؤں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ زندگی ہمیشہ بہت شیلو رہے گی اس کے اندر تقلیف آئی پریشانی آئی تو آدمی سوچتا ہے میں کیوں اس چیز میں ہوں اگر اندر سے اس چیز کے real reasons نہیں ہیں تو وہ وہاں پر fail ہو جائے گا پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب ناسیل اللہ انفاہم لنناس سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک اللہ کی نظر میں جن سے احب ناس سب سے زیادہ اللہ پسند کرتا ہے جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انفاہم لنناس جو سب سے زیادہ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تبرانی کی حدیث ہے صحیح الجامعہ میں تحقیق ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان یہ سوچے کہ how can I be of benefit for myself خود کے لئے میرے آگے کی فائملی کے لئے میرے بچوں کے لئے دنیا کے لئے کیسے میں beneficial بن سکتا ہوں وہ چیز آگئی تو ایک ایسی engine لگ گئی اس train کے آگے کہ وہ train اب بہت اچھی طرح سے دوڑ سکتی ہے ہمارا second point ہو گیا first point کیا تھا میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ memorize کریں کیونکہ صرف کوئی چیز سن لینا is no good وہ چیز اگر آپ کا حصہ بنے گی آپ یہاں وقت نکال کے sunday morning جو ایک آرام کا دن ہوتا ہے بیٹھے میرے ساتھ تو آپ جب یہاں پہ participate کر رہے ہیں یہ چیز کا تب فائدہ ہوگا جب آپ وہ چیز carry forward کریں اس زندگی میں آگے تو first point کیا تھا be genuinely interested in whatever you are studying وہ genuine interest آنا ضرور ہی ہے اس کا فائدہ آپ کو پتا ہونا چاہیے second چیز clear cut goals کیا چاہیے جو کر رہے ہو ending تک پہنچ گئے تو کیا کئی لوگ گلتے ہیں کہ ending میں میں کیا کروں گا مجھے نہیں مالوں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز fail ہو جائے گا پورا method کم وقت میں زیادہ results 99% سے آگے جانا نہیں ہو سکتا ہے اگر ان کے پاس آگے کا goal نہیں ہے اب آگے کے long term goal کے بعد short term interim goals آئیں گے درمیان کے goals آئیں گے اور جو goal ہو بہت meaningful ہونا چاہیے shallow نہیں ہونا چاہیے یہ ہو گئے ہمارے دو point third point اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو آپ کونسے type کے person ہو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب study کرنے کی بات کرتے ہیں کہ یہ study کرنا ہے تو اللہ نے اوپر والے نے انسان کو الگ بنایا ہر انسان unique ہے ہر انسان کا اپنا ایک learning pattern ہوتا ہے اگر آپ اپنے learning pattern کو نہیں identify کریں گے تو کئی بار اپنے آپ کو disrupt کریں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو disrupt کر رہے ہو کہاں پہ آپ کا potential ہے کیا چیز سے آپ زیادہ حاصل کر سکتے ہو how you can reach that extra mile وہ چیز تب پتا چلے گی جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے so before you start third point ہمارا ہے کہ know yourself know yourself کے اندر broadly speaking میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں learning کے اعتبار سے psychiatrist, psychologist نے identify کیا ہے there are three different type of learners broadly speaking ہم بہت زیادہ details میں نہیں جا رہے ہیں ہم صرف موٹی موٹی باتیں دیکھ رہے ہیں آج کی اس workshop میں تین الگ distinct type کے learners ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو visual learners ہوتے ہیں مثال کے طور پر آنکھیں بند کریں سب لوگ اب بتاؤ میں آپ سے جنہیں پوچھوں گا وہ بتائیں گے اوکے یا آپ آنکھیں بند ہاں سب لوگ آنکھیں بند اب یہ بتاؤ کہ stage پر کیا دکھ رہا تھا اس stage پر stage پر کیا ہے ہاں میں ہوں آنکھیں کھول کے مت دیکھئے میں تو ہوں ہی of course مجھے miss کریں گے تو کچھ اور problem ہوگا جی board ہے کونسے color کا board ہے green green اوکے اور کیا ہے بینر ہے اوکے کیا color ہے اس کا black دکھ رہا ہے اوکے اور کتنی chairs ہے اوکے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپن جو لوگ visual learners ہوتے ہیں visual learners وہ دیکھ کر ان کو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور جو visual learners نہیں ہوتے ہیں وہ گزریں گے ان کو کچھ بھی دیکھے گا ہی نہیں بس اپنی دنیا میں چلے آئیں گے ان کو وہ چیز notice نہیں کر بائیں گے کہ یہاں دیکھو یہ lights دیکھ رہی ہے یہ blue color کی light ہے یہاں پر یہ یہاں پہ brown color کے tiles جیسے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا visual learners جو ہوتے ہیں جو دیکھ کر کے ان کے mind پہ دماغ پہ وہ image زیادہ impress کرتی ہے وہ image ان کے دماغ میں زیادہ رہتی ہے یہ ہوتے ہیں visual learners second category ہوتے ہیں جو auditory learners جو سن کر سیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کو sound سے وہ بات بہت اچھے سے یاد ہوتی ہے اگر آپ انہیں کہوں گے کہ اچھا کیا کہا انہوں نے word to word دہرا سکتے ہیں visual learners اور kinesthetic جو ہوتے ہیں ان کو بلیں ایسا ہی کچھ تھا وہ words دہرا نہیں پاتے ہیں جو auditory والے ہوتے ہیں وہ words sentences ideas paragraphs بول سکتے ہیں وہ سنتے ہیں تو ان کی کانوں سے جو learning ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ effective ہوتی ہے یہ ہو گئے second category third category ہے kinesthetic kinesthetic وہ ہے جو کچھ کرتے ہیں تو کر کے وہ لوگوں کے دماغ میں بہت اچھا register ہوتا ہے یہ جاننا کیوں ضروری ہے چلیے میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں جو مان لیجئے visual learners ہیں وہ visual learning patterns use کریں گے مثال کے طور پر ان کے لیے colorful markers بہت مانے رکھتے ہیں وہ colorful markers ہوتے ہیں parrot green fluorescent orange وہ سب colorful markers سے color coding کریں یہ چیز ان کے لیے بہت effective ہوتی کیونکہ وہ visual learners ان کے دماغ میں وہ colors وغیرہ اسی طرح جو چھوٹے چھوٹی کچھ reminder کچھ memos ہے sticky notes وغیرہ وہ چیزیں ان کو بہت appeal کرتی ہے visually کوئی چیز یہاں لکھ کے لگا دو کوئی diagram یہاں لگا دو باقی جو visual نہیں ہے نا وہ diagram ان کے لیے blank spot ہوگا وہ diagram لگا کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس وہ لگا ہوا ہے جو visual learners ہوتے ہیں ان کے لیے checklist لگی ہوئی ہے وہ چیز وہ لوگ بہت follow کرتے ہیں اچھا یہ یہ کام باقی ہے یہ pending ہے یہ visual learners کی style ہوتی ہے auditory learners ہوتے ہیں کہ آپ repeat کر کے سیکھو you keep repeating کیونکہ آپ اپنی آواز سنوں گے teacher کی آواز سنوں گے record کر لو teacher کی جازت سے وہ چیز سنوں گے تو سن کے آپ بہت effectively سیکھ سکتے ہو repetition سے سیکھ سکتے ہو اور جو kinesthetic ہے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر کے سیکھتا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اگر ایک جگہ بٹھا دو کہ تم بیٹھو زیادہ دیر راٹ نہیں سکتے مطلب they start feeling بہت ہی uncomfortable feel کرنے لگتے ہیں تو kinesthetic کہ اگر ہاتھ میں کچھ دے دو اور کچھ ہاتھ میں ہو کچھ کرتے کرتے وہ سیکھ رہا ہے تو وہ بہت effective learning ہوتی ہے یا کوئی کر کے کوئی project بنا کر کوئی چیز کر کے سیکھے تو یہ بہت effective learning ہوتی ہے تو یہ چیز جاننا بہت ضروری کہ آپ کونسی category میں اچھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو multiple category والے ہوتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مان لو کہ اگر آپ visual ہو تو اپنے آپ کو develop کرنے کی کوشش کرو long term میں بھلی رات و رات نہیں ہوگا لیکن اگر آپ learning سن کر بھی سیکھ سکتے ہو دیکھ کے بھی سیکھ سکتے ہو کر کے بھی سیکھ سکتے ہو تو آپ کی learning potential بہت بڑھ جائے گا ہوتا کیا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص ہوتا ہے کہ visual ہے اب اس کو ایک وقت تک آوڈیو 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 سنا 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 کر سنا آوڈیو ہو تو کم سے کم اتنا تو پتا ہو کہ آپ کونسی category میں تو اپنے آپ کو identify کرنا بہت ضروری ہے اگر مان لو آپ کو یاد نہیں آرہا تھا سٹیج پہ کیا ہے تو آپ ویجیو لرنر موز پراببلی نہیں ہو کیونکہ ابھی تک اتنا تو نوٹس کرنا چاہا تھا یہاں یہ گرین کلر میں تھا یہ فلا کلر تھا یہ ساری چیزیں observe کرنا ویجیو لرنر کی ایک نشانی ہے تو اپنے آپ کو جان جان کہ which type of person you are یہ جان بہت ضروری ہے یہ ہو گئے ہمارے تین پوائنٹ پرس پوائنٹ کیا تھا بی جنیونی انٹریسٹ in what you are learning آپ جو study کر رہے اس میں جنیون انٹریسٹ ہونے بہت ضروری ہے نقلی انٹریسٹ بتانے کے لئے نہیں کوئی رسم آپ کو ادا نہیں کرنا ہے پتہ آپ کو بے کوف بنانے میں کسی سب سے اچھی طرح سے سب سے آسانی سے ایک انسان بے کو بنا سکتا ہے کسی بتائی پیرنٹ ریلیٹیوز دوستوں کو پڑوسیوں کو بس میں جو ہے کسی سب سے آسانی سے بے کو بنا سکتے ہیں پتہ ہے آپ کو بلکل صحیح جواب سب سے آسانی سے آپ اپنے آپ کو بے کو بنا سکتے ہیں سب سے آسانی سے you can fool yourself so don't fool yourself be genuinely interested in what goal ہے plan کر لو steps plan کر لو یہ ہو گیا point number two point number three which type of learner are you know yourself third know yourself تو یہ ہو گیا before میں اب آئیے ہم during کے اندر آتے ہیں یہاں پہ ہم نے 3 points دیکھا تھا during میں obviously زیادہ دیکھنا چاہیے تو ہم 6 points دیکھنے دیکھنے attentively آپ بولوں گے میں auditory نہیں ہوں تو بھی listen attentively اور listen attentively کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر اچھی طرح سے سو کے آنا ہوتا ہے اب کوئی شکھ sleepy sleepy ہے learning time پر تو attentively کیسے ہوگا جب اس کو جنگ لڑنی اپنے اندر تو listen attentively کے اندر بہت ضروری ہے کہ جو object ہے ان کی طرف دیکھو کوئی window کے بہار دیکھ رہا ہے تو this is not the way to listen attentively listen attentively کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم present رہے ہیں class میں جسمی طور پر بھی اور mentally بھی مطلب آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں جو کچھ سیکھ رہے ہیں جو کوئی teacher ہے you listen to it attentively چاہے مان لو آپ online کوئی course کر رہے ہو آپ کے teacher online ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج knowledge اتنی accessible ہو گئی ہے اتنی available ہو گئی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو upgrade کرنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے indian institute of management harvard oxford courses offer کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے بیٹھے یہاں سے پڑھ سکتے ہو اپنے آپ knowledge کو upgrade کر سکتے ہو اور اگر certificate چاہیے تو چاہیے چاہیے باقی ایسی پڑھنا ہے knowledge چاہیے تو لے لو exam دینا وہ بھی دے دو certificate چاہیے تو charge جو بھی پڑھ رہے ہیں be attentive دیکھیں یہ جو time ہے اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ایک انسان دھیان سے سنے اس کے اندر attentively سنے قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے سورہ آراف سورہ 7 ورس 204 جب قرآن پڑھا جائے تو گوھر سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب یہ قرآن کے بارے میں کہا گیا لیکن ہم وہ سیکھنے کا اصول جو سکھا گیا سیکھنے کے تعلق سے دو باتیں کہی گوھر سے سنو فست تمیو فست تمیو کا مطلب ہے گوھر سے سنو وان سے تُو خاموش رہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو کچھ سن رہے ہیں you have to be very attentive to what you are listening and present تو present ہونے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ کس طرح سے جو چیز پڑھائی جا رہی ہے آپ اس کو کیسے better absorb کر سکتے ہیں کیسے سن سکتے ہیں یہ ہو گیا فرس step فرس step کوئی بھی learning process کے اندر effective learning کے اندر فرس step ہے طور پر دونوں طریقے سے آپ present رہنا ہے یہ ہو گیا ہمارا point number one point number two سنتو رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں understand کرنے کی کوشش کریں دیکھیں یہاں بہت important بات کیا ہے ایک ہوتا ہے الفاظ ایک ہوتا ہے concept الفاظ سے آگے بڑھ کے کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں مت گم ہو جاؤ الفاظ پر گوھر کرنے سے آگے بڑھ کر فہم understanding کیا کہنا چاہ رہے ہیں what is this point یہ teacher پڑھا رہے ہیں what is he trying to say what is his point concept سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر بہت ضروری ہمارا second point ہے first step تھا سننا لیکن اس جب کوئی شخص interested ہے تو پھر بلے oh i got this یہ بات مجھے ملی آج آپ کہیں پہ بھی اپنا time invest کر رہے نا you should get something and go وہاں سے حاصل کر جانا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے پوئے کا پانی سب کے لئے لیکن جس بازوں میں زیادہ طاقت ہوتی رکھنا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک نیگٹیو چیز میں چلے آتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے دماغ میں لوگوں نے ڈال ڈی بل یہ سب useless ہیں یہ سب بیکار کی چیز ہے useless ہے کوئی فائدہ نہیں ہے جب کوئی شخص سوچتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے وہ رسم ادا کرنے کے لئے بیٹھا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ حاصل نہیں کر پائے گا اس دماغ بند ہوتا ہے کہ حاصل کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ فارس ٹیپ مائنڈ اوپن ہو اس کے اندر سننے کے بعد انڈرس تیننگ حاصل کرنے میں ہم نے دیکھا کہ مائنڈ اوپن رکھے سننا کہ جیسے بایش تو بہت برس رہی لیکن بالڈی الٹی ہے تو کچھ بھی پانی جمع نہیں ہوا تو برس برس کے پانی چلا گیا لیکن جمع کچھ بھی نہیں ہوا تو جمع کرنا چاہتے تو بالڈی کو اوپن کرنا ہوگا تو ہمار مائنڈ دیکھیں لکھنا جنرلی جو ویزیول والے ہیں میں نے کہا نا ان کے لئے مارکر وغیرہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں لیکن ابھی میں سب کے سب بھائیوں کو کہہ رہا ہوں سارے ٹائپ کے لرنرز کو کہہ رہا ہوں بھائی بہن کے لئے ساروں کے لئے سٹوڈنس بچوں کے لئے وہ یہی ہے کہ you have to effectively write effective writing کیا ہے میں بتاتا ہوں میں کہا الفاظ سے آگے بڑھ تو اسی طرح ایک learning process کے اندر بہت اہم بات یہ ہے کہ کلم کے اور pen کے اور writing کے تھروں ایک شخص اپنے آپ کو effective بنائے کیسے ایک page پورا لکھا فل page click ہو جاتا ہے فل concept ایک word سے click ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھوں گے قرآن کے اندر سوراز کا نام ہے یہ سورہ بقرہ ہے وہ بقرہ بولتے ہیں تو incident آجاتا ہے دماغ میں کہ اچھا یہ incident ہے وہ ایک word click ہونے ورڈ ہوتا ہے وہ ایک word سے فل چیزیں یاد آجاتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک word آپ کے اس page میں ہوگا وہ ایک line آپ کے page پہ ہوگی وہ paragraph میں line ہوگی وہ ایک line سے آپ فل کے فل recap کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے معاملہ this is that point کے جیسے اپنے point number اور revision revision کے time پہ آپ پھر سے پورا کے پورا نہ پڑنا پڑے آپ نے underline دیکھ لیا اچھا this is the point تو وہ easy recap کے لئے اور آپ یاد دکھیں میرے brothers and sisters یہ جو entire process ہے کئی لوگ بہت بڑا blunder کرتے جب یہ سمجھتے کہ یہ ایک one time process second point کیا ہے understanding third point کیا ہے writing it's easy to remember آپ اپنے senses کو دیکھئے listening effectively listening number 2 understanding number 3 writing number 4 اور وہ ہے پوچھنا پوچھنا asking questions یہ بہت fundamental topic دیکھیں کیا معملا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ we are genuinely interested in knowledge ہم وہ ایک ترسم عدا کرنے کے لئے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں we are doing it for knowledge تو knowledge کے اندر جب آپ interested دیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک بہت fundamental چیز knowledge کی ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کے تعلق سے ایک curiosity ہونی چاہیے اور وہ curiosity ہمیں drive کریں پوچھنے کی طرف کیونکہ پوچھنا یہ knowledge کی بہت اہم کی ہے پروفر محمد نے کہا کہ جہالت کا علاج پوچھنا ہے تو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو پوچھنا اس کا علاج ہوتا ہے قرآن میں دو جگہوں پر دیا ہے پوچھو جاننے والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا تو پوچھو جاننے والوں سے اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوچھنے میں دو ٹائپ کے پرابلم ہوتے ہیں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے میں پوچھوں گا تو ان کو پتا چل جائے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو کئی لوگ پوچھتے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے یہ چیز overcome کرنا ہوگا overcome کرنا ہوگا for what for that genuine interest for that goal جو ہم نے 0.12 میں جو goal set کیا جو ہمارا genuine interest ہے پھر اس کو compromise کرنا پڑے گا اس چھوٹی شان و شوقت کے لیے چھوٹی عزق کے لیے تو better نہیں پتا ہے تو یہ problem نہیں ہے problem یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہے مطلب کم سے کم اتنا تو پتا ہے کم سے کم اتنا سمجھ میں آیا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کتنے سا لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا لیکن یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا اور فرنس چڑھائیں گے تو وہ ہمارا آگے کی طرف یہ point آنے والا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے پوچھ ہو اور پتا ہے آپ کو ایسا کوئی ایک پوچھنے والا ہوتا ہے باقی سب کا بھی فائدہ ہو آتا ہے مطلب باقی لوگ شاہ بیٹھے ہوتے جو پوچھ نہیں پا رہے تو پوچھنے سے ایک نالج بہت بڑھتی ہے آج کل پوچھنے کا ایک ایسا سورس آگیا ہے جہاں کوئی embarrassment نہیں ہوتا ہے بہت سار نالج مل جاتی ہے شیک گوگل تو پوچھنے میں گوگل کو پوچھو یا کوئی سورچ انجن کو پوچھو یو ٹیوب کو پوچھو پتا ہے آپ کو آج کل اتنے اچھے اچھے ویڈیو ریسورس آگئے ہیں کہ وہ ریسورس کی وجہ سے وہ جو ریسورس آویلبل ہے آج ایک concept کو بہت اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے ویکی پیڈیا آویلبل ہے وہاں پہ کافی ساری ڈیٹیلز مل جائے گی اس کے اندر لنک سے لنک فالو کر کے آدمی وہ concept کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے بہت ساری ایسی ویب سائٹس آگئی جو بہت عام آدمی کی زبان میں سمجھاتے ہیں بلکہ ایسی ویڈیوز کو بہت سارے ویوز مل جاتے نولیج کے لئے پڑھ رہے اور جب نولیج کے لئے پڑھ رہے ہو تو یہ میں سوچو یہاں ایک پیرگراب دیا ہے جس میں بات نہیں سمجھ میں آری مجھے اور وہ پیرگراب بس میری تیکس بک میں ہی ہے اس لئے میں نہیں پڑھوں گا اور تو اپنے آپ کو کیوں باندھ رہے ہو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب شخص اور زیادہ کرنے کا جذبہ اس میں ہوتا ہے تو بیسی لیون تو پورا ہو ہی جائے گا then he's ahead of those 99% students کیسے آگے بڑھیں گے is by genuinely being interested and by asking تو کوئی بھی concept ہو knowledge is for the sake of knowledge علم کو پرسیو کرنا ہے اس knowledge کے لئے قرآن کیا تم گوھر نہیں کروں گے علم طور کیا یہ نہیں دیکھتے تو مطلب وہ intelligence کو جیسے instigate کیا گیا ہے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جو جس بیسیس پر بیسٹ ہے وہ زمانے کے ان سائنٹس نے پریزنٹ کیا تھا جو قرآن سے انسپائر تھے جو اسلام سے انسپائر ہے تو what I'm trying to say before you is that ہمارا genuine interest اس knowledge میں ہمیں پوچھنے کی طرف لے جائے اور پوچھنا آج بہت wide scope ہو گیا ہے کئی بار کچھ teachers ہوتے ہیں جو welcoming attitude نہیں ہوتا میں نے دو problems ہوتے ہیں ایک problem student کی طرف سے ہوتا ہے ایک گصہ بھی ہو سکتے ہیں کئی بار بدمزاجی بھی آ سکتی ہے تو we have to see کیسے ہم کر سکتے ہمیں knowledge چیئے and don't forget کہ ایک بہت important حساب کی knowledge کا ہے is respecting your teacher ہم اس پہ بعد میں آئیں گے تو یہاں ہم نے دیکھا یہ ہے پوچھنا تو پوچھنا practical application وہ جو knowledge ہے اس کو practically کیسے apply کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے practical application examples اس پر گوھر کرنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ knowledge جب theory سے practical میں convert ہوتی ہے وہ جا کر وہ really beneficial بنتی ہے ایک ہے textbook میں اور ایک ہے real life میں تو وہ knowledge کو ہم پھر الگ چیز پڑھ رہا تھا اس کا result یہ ہے تو وہ جو ہم understanding کو لے جا رہے ہیں اس کو اس کے practical conclusion تک لے آنا بہت ضروری ہے اس سے real فائدہ دنیا میں کیا نکل کے آیا اس سے practically کیا benefit ہوا یہ جاننا بہت ضروری ہے تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ جوگ بتاؤں گا کہ ایک student آیا ایک فارمر کے پاس agriculture پڑھ کے آیا تھا ایک tree کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ tree سے اتنے apple نہیں نکلیں گے تو فارمر نے کہا کہ اس tree سے اتنے apple نہیں نکلیں کیوں کیونکہ apple tree نہیں تو apple تو نکل ہی نہیں سکتے وہاں سے تو کیا ہوتا ہے ایک بار theory knowledge ہوتی جو practical knowledge تو practical knowledge کے اندر ہم کافی ساری چیزوں کو ایک الگ نظر سے دیکھ پاتے ہیں الگ طرح سے سمجھ پاتے ہیں اور آج آپ کو پتا ہے ہمارے educational institutions کا بہت big time problem کیا ہے ایک disconnection ہے practical use اور theoretical knowledge میں جو theoretical world سے پڑھ کے نکلتے ہیں students جب وہ practical دنیا میں قدم رہتے ہیں they feel like ہم یہ کون سے دنیا میں آگئے ہم جو بکس میں پڑھ رہے تھے وہاں کچھ دیکھی نہیں رہا اور اسی وجہ سے بہت سار problems ہو رہے ہیں جو لوگوں کی بنیادی وجہ یہ disconnection ہے جو theory اور practical کو نہیں سمجھ پائیں گے تو practically دنیا میں useful نہیں بن پائیں گے اگر وہ آگے بڑھنا ہے تو practical کی طرف بڑھنا بہت ضروری ہے تو ہم جو theory پڑھ رہے تھے پوچھ رہے تھے پوچھتے 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 ہماری train کس destination تک پہنچ چیئے ہماری جو train جو ہاں class میں سن کے start ہوئی تھی وہ پہنچ چیئے practical اس چیز کے destination پر یہ ہو گیا ہمارے point number 5 جیسے میں کہا first section میں 3 points سے یہاں 6 points ہے ہمارا چھٹا point اور چھٹا point یہ ہے اسے پہلے ایک بار revise کریں گے first point اس میں listening second point understanding third writing fourth asking اور fifth وہ ہے practical تو میں اس کو physically بھی demonstrate کر رہا ہوں تاکہ آپ کی memory میں یہ gestures بھی چلے جائے تاکہ آپ recall کر پہیں انشاءاللہ دیکھیں اس کے اندر writing کے بارے میں میں بات بتا دوں مجھے بات recall ہو رہی تھی کہ آج writing writing بھی ایسے بھی ہو گیا writing یہ بھی writing کی شکل ہے آپ کو پتا ہے ایسے کئی سارے apps آگئے ہیں مثال کے طور پر آپ mind mapping آپ میں سے کوئی ہے جو mind mapping app use کر رہا ہے تو آپ سب play store میں search کر سکتے ہیں mind mapping اس زمانے کا بہت ہی helpful tool ہے study کا mind mapping اگر آپ search کریں تو آپ کئی apps ملیں گے free apps آپ download کر سکتے ہیں اور download کر mind mapping use کریں اپنی education میں یہ writing کی ایک effective style ہے mind mapping diagram کے ساتھ بہت اچھی طرح چند clicks کے ساتھ بن جاتا ہے پورا diagram آپ جو diagram بن گیا تو ایک subject کو ایک visual سے recap کر سکتے ہیں اچھا یہ subject میں میں یہ یہ پڑھا لیکن وہ visual جو جیسے mind کو map کر رہا ہے اس subject کے اندر وہ بنانا بہت easy ہو use کریں اگر آپ کے پاس smartphone ہے جو آج کل mostly لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ smartphone کو use کر کے آپ mind mapping use کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ writing کی ایک style ہے writing کے اندر یہ بھی آئے گا کہ کبھی کبھار خات سے بنا دیجئے بھائی اگر mind mapping app نہیں تو آپ نے diagram ایسا بنا دیا کہ پورا chapter ایک diagram سے recap کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ جو subject study کر رہے ہیں اس کو effective study کرنے کے لیے یہ system use کریں یہ بھی writing کا حصہ ہے تو ساتھ میں revise کریں because this revision will help you انشاء اللہ first is listening second point understanding third point writing fourth point asking fifth point practically making اب 6 point ہے جو پانچوں کو disrupt کر دیتا ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے اور وہ ہے disturbances روکنا آپ جو کر رہے ہیں وہ سارا کے سارا learning process پورا کے پوری طرح سے hijack ہو جائے پوری طرح سے disrupt ہو جائے گا پوری کی طرح سے دوسرے direction میں چلے جائے گا اگر آپ disturbances کو نہ رکھیں اور بہت popular disturbances کیا ہے آج مبائل فون میں notifications کچھ meaningful کرنا چاہتے ہے وہ ٹائم پہ مبائل فون کو چھٹی دیجے اگر آپ مبائل آپ کی مدد کے لئے مبائل ہے آپ مبائل کے غلام نہیں مبائل آپ کا غلام ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا بہت ضروری ہے you have to put it down to its place switch off کر دو کئی بار silent کر دو سائٹ پر پڑھ چاہتے ہو نا you can't have these disturbances اور خاص تاؤر سے social media is really taking up اتنا سارا creative time لوگوں کا waste ہو رہا ہے useless چیزوں میں دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی اپنی effective level ہوتے ایک فائدے کا limit ہوتی ہے آپ کے business کو promote رہے ہو صحیح بات کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہو اس limit تک صحیح طرح سے use کرنا ہے we should know کہ کہ وہ چیز ہمارے زندگی کو disrupt کر رہا ہے اچھا disrupt کرنے والی چیزوں میں آپ جس type کے learner ہے وہ جس type کے learner ہے وہ type کے disturbances آپ کو زیادہ affect کریں گے مثال کے طور پر آپ auditory learner میں سن سن کے سیکھتا ہوں تو یہ سن نے والا sound جو آرہ ہے یہ میرے mind کو disturb کر رہا ہے کیونکہ میرا دھیان سن طرح جو kinesthetic learner ہے اس کو کرنے والی چیزیں distract کرے گی جو کیو چیز ہے بھئی یہ کر دو وہ کر دو تو کرنے سے زیادہ distract ہوگا زیادہ divert ہوگا تو ہم یہ پتہ ہونا چاہیے کون disturbances ہمیں disturb کرتے ہیں اسے clearly identify کرنا بہت ضروری ہے جو یہ last point جو وہاں کے last point سے connect ہو رہا ہے جو first section کے 3 point تھے اس میں third point کیا تھا کہ آپ کون type learner ہو یہاں 6 points میں آپ کون disturbance زیادہ disturb کرتا ہے کیونکہ وہ disturbance کو آپ سنبھال لوں گے کچھ general disturbances ہے جو سب کو disturb کرتے ہیں لیکن کچھ disturbances ہوتے ہیں جو specific قسم کو زیادہ disturb کریں گے تو ہم نے اب ہی finish کیا 3 plus 6 starting سے revise کریں first point کیا تھا have genuine interest in what you're studying وہ genuine interest بہت ضروری ہے point number 2 کیا ہے goal بے مقصد بنوں گے مقصد نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہو کہاں جانے نہیں پتا ہے تو کہیں بھی پہنچ جاؤ آپ کی منزل ہی نہیں کوئی یہ گیا point number 2 point number 3 کیا ہے what type of learner are you know yourself آپ کس قسم کے learner ہیں یہ ہو گیا ہمارا point number 3 point number 3 میں ہمار first section ختم ہوا before wala during learning process ہم پھر سے start کر رہے first point listening second point understanding third point writing fourth point asking asking میں بھلے ہی بتا رہا ہوں لیکن asking یہاں سے بھی ہوتی ہے اور mobile میں ٹائپ کر بھی ہوتی ہے 5 point practically کرنا practical world سے connection رکھنا practical سے connect ہو بہت ضروری point number six avoid disturbances یہ ہمارے دو sections کمپلیٹ ہوئے میں ایک section ایک topic کور کرنے والا ہوں how to control your mind اپنے mind کو کیسے control کریں تو اس کے اندر یہ چیز detail میں آینے والی ہے کہ ہمارے mind کے تعلق سے یہ study سے ثابت ہو چکا ہے کہ کچھ چیزوں کی وجہ سے mind reality سے دور جاتا ہے mind جو ریالٹی سے دور جاتا ہے جیسے music کے بارے میں کہا جاتا ہے it takes you to cloud seven cloud seven پہ جاتے ہو ہوا میں بادلوں میں گھوم رہے ہو اسی طرح جب کوئی شخص alcohol پیتا ہے تو alcohol پینے سے بھی نشے کے حالت میں وہ زمین سے حقیقت سے دور ہو جاتا ہے ڈرک سے بھی ہوتا ہے اور یہ چیز کے تعلق سے یہی سیم سبجک کے اندر ایک وہ perception تھا کہ music چلا کر study اچھی ہوتی ہے لیکن practical studies نے ثابت کیا کہ نہیں music چلا کر الٹا mind divert ہو رہا ہے اس direction میں اس کو بار بار یہاں لانا پڑتا ہے ہو ہو سکتا ہے آپ کے personal experience میں کیونکہ آپ کے friends سے آپ بچ رہے ہو تو آپ کو نقصان سے چھوٹا نقصان لگ رہا ہوگا یعنی وہ بھی نقصان ہے وہ disturbance سے چھوٹا disturbance ہے لیکن کتنا اچھا ہوگا کہ کوئی disturbance نہ ہو لیکن میں آپ کو کچھ techniques بتا رہا ہوں آج اور جو techniques آگے اور continue ہونے والی ہے آپ وہ use کرنے میں آپ switch off کر دکھئے آپ کو اپنا output پتا ہے وہ same effort میں آپ کو ملے گا آپ وہ compare کریے میرا یہ کہنا ہے you will find better results than earlier وہ ہی آپ ہیں you will get better results than earlier جو ہم آگے دکھیں اور اس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی additional اس چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے for this کہ میں یہ بیار ہی نہیں کر سکتا ہوں کچھ رہے گا تو ہی بیار گھر پاؤں گا جیسے مثال کے طور پر آپ کو رف example دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو گٹر کو کلین کرتے ہیں بہت گندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دے اٹھ ٹائمز آپ پرون ٹو گو ان فر آلکو ہولیزم یا ڈرگز بولتے ہیں کہ اس کی ویعہ سے ہمیں جو تکلیف ہے وہ نہیں ہوتی ہے وہ تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے وہ اپنے آپ کو اس کرنا ہوں کہ آپ یہ چیز انجوئی کرنے لگیں گے آپ انجوئی ایکسٹرنل سمتھ گئی آپ کے اندر دلچسپی ہوگی کہ میں ایکسٹرنل چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی رات میں لیٹ سونا رات میں بزی رہنا سونے کے ٹائم پر نہیں سونا جیسے کہ سلیپ پیٹرن کے تعلق سے ہم اپنے سبجک میں دیکھنے والے سلیپ پیٹرن کے اندر کم گھنٹوں میں آپ زیادہ آرام کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ریزن یہ ہے جو کائنیستھتک لوگ ہوتے ہیں جو کو بیٹھا دو کچھ کرو جس سے کہ وہ ایکٹیویٹی آپ کی ایکسٹر اینرڈی کنزیوم کریں گی تو دماغ آپ کا کونسنٹریٹ کر پائے گا یہ ایک سیکنڈ ٹپ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے لئے لیکن جو آڈیٹری رنرز ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم تک اچھے سن سکتے ہیں لیکن جو کائنیسٹھٹک ہوتے ہیں ان کے لئے بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے اور جو جنیون انٹریس فیکٹر ہے جو ہمارے باقی کے سارے پوائنٹ ہے وہ چیز پر ورک کرنا بہت ضروری ہے اب کوئی شخص غلط فیلڈ میں ہے غلط لائن میں ہے اس کی دلچسپی نہیں ہے وہ مجبوری کے طور پر ہے تو وہ مر مر کے جی رہا ہے سو کے کلاس اٹین کر رہا ہے تو یہ کامن سٹوری ہوتی ہے وہاں پر بھی ایک روٹ ہوتی ہے وہ روٹ پر ورک کرنا بہت ضروری ہے وہاں جس نے ورک کر لیا آگی آگی کا راستہ بہت آسان ہو جائے چھوٹے ہے کیمیرہ کیسے چلتا ہے لائٹ کیسے چلتی ہے کیا آپ پتا ہے کہ یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا کوئی سوال بیسی سوال پوچھئے جواب مت بتائی بیسی کیا ہوتا ہے بچے بائی نیچر نیچرل لرنرز ہوتے ہمارے یہاں کا نیچرل لرننگ سسٹم کو دبا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ اسے زیادہ پڑ سکتا ہے لیکن اس کو سٹاپ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کو کیسے سپلیمنٹ کریں آج سپلیمنٹ کرنے کے بہت سارے ٹولز آگئے جیسے آج بہت سارے ایسے ایسے ایپس آگئے جن سے وہ بورنگ ایڈوکیشن پروسیس انٹریسٹنگ بن سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں لرننگ ایپس تو کوئی چیز ویجولی آ رہی ہے اب کوئی چیز ہے جو کلاسرون میں ہو سکتا ہے تھوڑی بورنگ رہی ہو لیکن وہ اس طرح سے جب سوالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بہت انٹریسٹ اس میں کیا انٹریسٹ ہے وہ انٹریسٹ کو آر آگے بڑھانے کی کوشش کریں اچھا گوھر کروں گے قرآن میمرائز کرنے میں اپنے قرآن کی کاپی کو دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے دوسری قرآن کی کاپی میں دیکھتے ہیں تو یاد نہیں آتا ہے تو یہاں سے ایک چیز کیا دکھ رہی ہے آپ کی وہ سٹرانگ ویجیول میمری دکھ رہی ہے کہ آپ نے جو میمرائز کیا ہے ورڈز لیکن آپ نے ساتھ ساتھ میں وہ پیجز وہ کلر وہ پلیسمنٹ اس کے ساتھ میں اس کی پکچر میمری آپ کے دماغ میں ہے تو آپ کو بہت خیال لگنا چاہیے کہ آپ کا قرآن کا مصحف اس میں انکمپلیٹ آیت نہیں ہوتی ہے تو جو وہ سیم ٹائپ کا کون سا مصحف ہے آپ کی بہت ممکن ہے انشاءاللہ جو میمری یہاں پر ہے وہ میمری وہاں پر بھی ہوگی لیکن آپ شاید کچھ مارکنگ وغیرہ کی ہوں گے آپ مارکنگ بھی ویجیول میمری آپ کی اب وہ مارکنگ جس مصحف میں نہیں ہے تو وہ چیز آپ کو ایسے کیچ اپ نہیں کر پا رہے ہوں لیکن جیسے آپ آگے بڑھیں اور اور روائز کریں تو آپ جتنے بنتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے وہ چیز آگے جا کر انشاءاللہ آسان ہوگی اور میں memorیزیشن کے سیکشن کیا ہے دیورنگ اب آتے ہیں ہم آفٹر والے سیکشن میں یہاں پہ بھی ہم صرف تین پوائنٹ سیکھنے والے آفٹر میں ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ اور یہ پورے پروسیس میں جو لرنگ پروسیس ہے اس کے اندر یہ جو پوائنٹ ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت صحیح بات یہ ہے کہ سپیس لرننگ سے ریزلٹ امیزنگ اور سپیکٹیکل طور پر آگے بڑھتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ پانچ گھنٹے پڑھ سکتے ہو تو ہم کہتے ہیں پانچ گھنٹے ایک ساتھ پڑھنے کی جگہ ایک ایک گھنٹہ پانچ بار پڑھ سیم ٹائم میں نہیں مائنڈز جس طرح سے ہوتے ہیں دیکھیں مائنڈز کو اگر ہم دیکھیں کوئی چیز آپ پڑھ رہے ہو پڑھتے ٹائم پر آپ نے میمرائز کیا پڑھتے ٹائم پر آپ نے سمجھا سمجھنے کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فیلنگ آتی ہے ہاں مجھے تو یہ ٹاپک تو کافی بھول چکا ہے لیکن ابھی اس چیز کو کور کرنے میں اس سے پہلے جتنے افرٹ نہیں ہوگا اس سے بہت کم افرٹ ہوگا مثال کے طور پر سائیکلنگ جسے آتی ہے اب سائیکلنگ وہ اگر چھوڑ دے پھر سائیکل ہاتھ میں اٹھائے تو بہت آسانی سے اسے ریکی کر لے ہمارے مائنڈ اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ یہ مائنڈ کو ہم بہت آسانی سے اس کو ریکی کر سکتے ہیں ری 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 کرنے میں ہمارے مائنڈ میں ایک سپیشل ابیلیٹی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے یہ جو پروسیس ہے نا یاد کرنا بھول یاد کرنا پھر 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 پھول پھر ری 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 جیسے مثال کے طور پر آپ اکثر دیکھیں گے سکول میں کیا پڑھے تھے پوچھو اگر تو سکول میں کیا پڑھے تھے اس میں سے بہت ہی کم چیزیں یاد آتی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ سپیس لرننگ پروسس کے ساتھ جب وہ لانگ ٹرم میمری کا حصہ بنتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے ملٹیپل ٹائمز میں لرن کریں پڑھے کچھا پکا یاد ہو گیا چھوڑ دیجئے سیکنڈ ٹائم لرن کر رہے ہیں اس سے روائز زیادہ ایزی لی کیچ کر پائیں گے یہ بہت ضروری ہے سپیس لرننگ سپیس لرننگ پروسس اس تعلق سے بہت سارے ایکسپیرمنٹ جس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ لرننگ پروسس فار سپیر ہوتا ہے اور جو میمری ایک ہی بار میں چلے بھی جاتی ہے جو بھول کر کے پھر سے روائز کیے تو وہ چیز کی بہت ہی سٹرونگ اور لانگ ٹرم ہوتی ہے کوئی تاجب کی بات نہیں اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھوں گے کہ جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں اللہ کے بارے میں ایک ساتھ میں ایک جگہ پر سب کچھ دیا ایسا نہیں سپیس لرنگ ہے جنت کے بارے میں آ رہا ہے سپیس کے بعد میں پھر سے تھوڑا اور mention آئے گا پھر تھوڑا اور mention آئے گا ہر جگہ پر gradually آپ یہ ساری چیزوں کا mention ملے جو بہت فاؤنڈیشن آف فید ہے تو وہ سپیس لرنگ سے بہت ہوتی دماغ میں تو یہ ہو گیا ہمار پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو اور وہ ہے ہم دیکھیں خاص طور سے ریویزن اب ریویزن کے اندر یہ سپیس لرنگ کا حصہ ہے لیکن ہم خاص اسے الگ پوائنٹ کے طور پر کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ریویزن کے الگ طریقے ہوتے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ریویزن کیا جو کی ورڈ کیا ہوا ہے وہ کی ورڈ آئیڈنٹیفائی کر کے وہ کی سینٹنس کو انڈر لائنگ کیا ہوا تھا وہ آپ نے پڑھ دیا ایک ریویزن تب ہوا جب آپ نے اس کے اوپر سوال پوچھے تھے ریوائز کیا تھا آپ نے جو ریسرچ کیا جو ڈیپ آپ گئے اور ڈیپ جانے کی انتر شیلو لیول تو پاس ہو ہی جائیں جو ہائی لیول تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لئے لیول تو کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے جو ایڈوانس لیول تک سٹیڈی کر لیتے ان کے لئے بیسک لیول تو کوئی مشکل چیز نہیں جو کوئی چیز کی تک پہنچ آتی ہے کہ وہ چیز کو انڈس جب کر لیا ان کے لئے کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر ٹو ریوائز کرنا ریوائز کرنے کے الگ الگ میتھارڈ میں دیکھا ایک ریوائز کے اندر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ teach کرنے سے آپ کے اندر جو پرسیپشن اور جو لیول کی انڈسٹیننگ پیدا ہوتی ہے وہ خالی سننے سے نہیں پیدا ہوتی یا خالی یاد کرنے سے نہیں ہوتی ایک ریسرچ میں آیا ہے جس کے اندر الگ بیچ سٹوڈنٹس 5% یعنی ہنڈر پیسنٹ میں سے صرف 5% ریٹین ہوا جب صرف آڈیو تھا پھر انہیں کچھ نوٹ دی گئی کہا پڑھو پڑھے کیا یاد ہے تو دیکھا کہ ہنڈر پیسنٹ میں سے 10% یاد ہے ہنڈر پیسنٹ میں سے 10% third method آڈیو اور ویجول کے ساتھ 20% 5% صرف آڈیو 10% ریڈن کتنا یاد ہے 10% یاد ہے 20% جب آڈیو ویجول دونوں پھر ایک طریقہ جس کے اندر discussion سے پڑھایا گیا آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہو تو discussion سے دیکھا گیا کہ 50% یاد تھا اور ایک 5th method جس کے اندر کوئی چیز practically کر کے بتایا گیا practical طور پر کر کے بتایا گیا demonstration یعنی کوئی چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور کوئی چیز میں کر کے بتاؤں جیسے فور ایک زیادہ پروف محمد نے نماز پڑھی اور کہا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا مطلب کر کے بتایا یا انہوں نے حج کیا اور کہا خود عنی دیکھتے ہیں کہ 30% ہوتا ہے discussion mode میں کوئی چیز ہوتی ہے 50% ہوتا ہے لیکن ایک اور طریقہ تھا کہ جس کے اندر کہا گیا اوکے آپ بھی کرو practice by doing ہم سب مل کریں گے وہاں پہ retention 75% اب last method ہم بات کر رہے ہیں last method یہ ہے جہاں پر انہیں کہا آ گیا students کو آپ پڑھاؤ یہ پڑھے آپ پڑھاؤ جب student نے پڑھایا اس کے بعد اس کا retention 90% تھا پڑھانے کے بعد retention 90% تھا اور آپ دیکھئے کہ میں آپ کو ایک دو حدیث بتانا چاہتا ہوں جس میں یہ learning ہمیں ملتی ہے پر محمد صلی اللہ نے کہا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو تمہیں ایک آیت معلوم ہے ایک چھوٹی سی بات معلوم ہے پاسٹ آن صحیح بخاری کی حدیث ہے ترمیدی کی حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے سمیع منہ حدیثا جو میری ایک حدیث سنے فحفظہو اسے یاد کرے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں سنے یاد کرے بتا دے یہ تینوں کو کنیکٹ کیا انہوں نے اور کہا کہ جو یہ تین چیز کرتا ہے اللہ اسے خوش رکھے تو یہ بتانا یہ پہنچانا یہ لرننگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سیکھنے کا بہت بڑا حصہ ہے جو ٹائپ کی لرننگ آپ اچیف کر سکتے ہو اگر آپ سکھاؤ وہ لرننگ بگاہ سکھا نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھانے کے تعلق سے جب ایک انسان سکھاتا ہے تو بہت سی چیزیں آتی ہے سکھانے میں اور بتائیے سامنے سے کونفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور سکھانے کے ٹائم پر ایک انسان کی انڈس ٹائر لیول تک پہنچ تھی ہے اب وہ پیس نہیں ہے اب وہ جب سکھانا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے سمجھے بغیر اگر سکھائے گا تو نہیں سکھا سکتا ہے ہاں ہاتھ پاؤ ٹوٹ سکھانا ہوگا ہنڈی سکھانا ہوگا ہنڈی سکھانا ہوگا تو یہ انڈس ٹائنڈ کا ویلیڈیشن ہو جاتا ہے جیسے ہوتا ہے نا فارم کنت چک کرتا ہیں سبمیٹ کرتے ہیں کہ فارم آپ کا بھراؤ نہیں ہے تو جب سکھانے بٹن کلک کرتا ہے تو ویلیڈیشن ہو جاتا ہے چیک ہو جاتا ہے کہ تم برابر سے سمجھے نہیں سمجھے سمجھانے کے ٹائم پر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کیا آپ اپنے ورڈز میں اسے ایکسپریس کر پا رہے ہو تو یہ بہت ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر مجھے یہ بہت انٹرسنگ لگتی ہے حدیث اگر آپ کوئی چیز ستڈی کر رہے تو اسے آسان الفاظ میں کوئی بچے کو بلاؤ بچے normally available ہوتے ان کو کوئی دھیان نہیں دیتا اور ان کو کوئی بات بتائیں تو اس کو بلاو کہا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور بتا کے دیکھو اس کا سمجھ میں آرہ نہیں آرہا اگر اسے سمجھ میں آ گیا مطلب کہ بچے کو سمجھا دیئے مطلب کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا یہ بہت بڑی چیز ہے تو کسی کو بتانا normally کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے آپ لوگوں کو دیتے ہو تو آپ کا پیسہ کم ہو جائے گا آپ کے پاس کوئی چیز ہے کوئی property ہے آپ بات دیتے ہو تو کم ہوتا ہے لیکن knowledge بات نے سے بڑھتی ہے اس کے اندر ایک اور طریقہ ہے بتانے کا اپنے آپ کو بتاؤ اور اپنے آپ کو explain کرو یہ بھی ایک طریقہ ہے of strong learning کسی اور کو بتاؤ فرینڈز میں کوئی کمزور ہو اس کے ساتھ discuss کرو نہیں یہ ایسا ہے اور اس وقت پر آپ خود کی کمیاں highlight ہوگی وہ کمیوں سے بھاگنا مت وہ کمیوں کو confront کرنا پھر جا کے research کرو پچھلے stage میں جو آ چکا ہے کہ پوچھو تو جا کے پوچھو اور research کرو لیکن سمجھانے میں کیا ہوتا ہے وہ چیز بلکل ہمارے سامنے آ جاتی you've really not understood this تم رسوم ادا کر رٹہ مار کے آئے ہو بس لکھنے کے لئے exam میں study کر رہے ہو تم نے سمجھانے نہیں کیونکہ سمجھانے میں سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہ teach and learn والا جو طریقہ ہے یہ ایک بہت important چیز ہے تو friends میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ discuss کرنا کہ نہیں وہ subject جو تھا اس میں یہ مطلب ہے اس میں یہ بات ہے تو یہ ایک بہت important learning ہوتی ہے تو یہ ہو گئے ہمارے three points first point کیا تھا spaced learning ایک ساتھ میں کر کے ہو بات کر لیے لیکن revise کرنے سے وہ چیز ہمارے mind میں long term رہے گی spaced learning second point کیا ہے ہمارا revision یہ بہت ضروری ہے اور بھول گیا تو don't worry وہ ہمارے minds ایسی بنائے گئے ہیں this is how we are ہم بھولتے ہیں اور بھولنے کے بعد وہ جو یاد کرتے ہیں تو وہ stronger ہوتا ہے وہ learning long term تک رہتی ہے third point ہمارا teach and learn teach and learn بہت ضروری first point کیا تھا space learning second point revision third point teach and learn don't hesitate hesitation جو ہے نا آپ کو higher level تک نہیں پہنچائے گا ہمیں چاہیئے کہ ہم اس چیز میں آگے بڑھیں جو دیتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم شیئر کریں تو اللہ gives us more یہ بہت بڑی چیز ہے یہ 3 points ہو گئے چلیں starting سے ایک بار فرس revise کریں ہم نے دیکھا beginning میں کیونکہ یہ foundation ہے یہ foundation ٹھیک نہیں ہے تو آگے بھی کام نہیں ہوگا first point کیا تھا genuine interest in learning study کرنے میں genuine interest ہونا چاہیے جو subject پڑھ genuine interest ہونا چاہیے second point goal کیا goal ہے کیا منزل ہے اس سے آپ کے اندر وہ انرجی آئے گی اور میں دیکھا ہے c کے students جو dedicated students ہیں جن کے سامنے goal ہے اس کے انجینیر 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 لئے اس طرح سے hard work کرتے ہیں that you cannot imagine کیا چیز اندر یہ چیز پیدا کر رہی ہے it is that goal in front of them اور جس کے پاس goal نہیں ہے وہ flounder کرے گا number 3 know yourself اپنے آپ کو پہچاننا یہ بہت ضروری second stage during writing 4th point asking questions 5th point practical practical سے connection جوڑنا 6th point stop the disturbances جو پانچوں کو آگے disrupt کر دیں کوچھ نہیں ہو سکتا اور بلکہ آپ کے جو friends آپ mention کر رہے ہیں this also comes in the stop the disturbances وہ disturbances نہیں stop کریں گے آپ کا learning process پوری طرح سے disrupt ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہمارا during after کے اندر first point کیا ہے spaced effect second point revision third point teach and learn teach and learn اب ہم بات کر رہے ہیں always always کے اندر ہم لوگ 6 points پر انشاءاللہ گوھر کرنے والے تو 3 6 3 6 6 6 points always اور میرے brothers and sisters ہمارا first point اس میں always میں know the priorities priorities اسے Arabic میں قائدہ ہے الْاہم فَالْمُحِم the most important first پھر اس سے کم پھر اس سے کم according to importance importance اور اہمیت کے مطابق کیا آپ کو پتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لوں گے تو ہماری زندگی کے اندر 20% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے 80% results آتے ہیں آپ 20% ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر 80% effects پیدا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی پڑھائی کے اندر بھی 20% ایسا علم ہوتا ہے جو core علم ہوگا جو بہت important علم ہوگا اور knowledge understanding concepts کے basis پر 80% build ہو رہا ہے اسی business پر اسی طرح business کے اندر 20% customers سے 80% business آتا ہے جو job کر رہا ہے تو اس کے کام کے اندر 20% ایسی چیز ہوتی جس کی وجہ سے 80% results پیدا ہوتے ہیں family life کے اندر آپ کی جو عقیدہ ہے ایمان ہے belief ہے وہ اتنا important ہے وہ بھلے چھوٹا حصہ ہے لیکن وہ آپ نے صحیح learn کیا تو آپ کے ریسٹ آف بیوری اسلام بیوری سٹرونگ بیس بیوری 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 آپ کے بیوری سٹرونگ ہے سب کچھ سٹرونگ ہو جائے گا تو ہم کیا آپ جو سبجک پڑھ رہے ہو اس کا دل کہا ہے اس کا core کہا ہے کون سی چیز ہے جو most important ہے اس کو identify کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیز ہے this is the point this is the most important وہ آپ نے identify کر لیے تو آپ نے سمجھ لیجئے کہ وہ سبجک کو catch کر لیا دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں جو لوگ ترشری طور پر پیریفرل طور پر سائٹ پہ boundary کے وہ سب سبجک سو catch کرنے میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں core تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جو core سبجک ہے وہ کیا ہے یہ ایسی چیز ہے نا ask اللہ کرو جیسے میں یہ پودا سیشن دے رہا ہوں اس کے اندر بھی core ہے کہیں پر کہاں ہے core اس کا جنیون انٹریس میں ہے وہاں پہ core ہے اس کا تو کوئی core ہوتا ہے وہ core کو catch کر لیا جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ جس نے وہ اور جلدی mastery catch کی دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ 99% of the students آپ کم effort میں زیادہ results پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر you have to be very calm composed think and identify what is the core یہ subject کے اندر کون سے وہ 20% ہے جس سے میرے 80% results پیدا ہونے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ جو کچھ کر رہے ہو زندگی میں business کے اندر اگر 20% customers پہ زیادہ focus کر لہو تو آپ 80% results بڑھا سکتے ہو personal life کے اندر کون 20% چیزیں ہیں جس سے آپ زیادہ value ہوگی 20% چیزیں سب سے اچھی کر لو تو آپ کی value بہت بڑھ جائے گی تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ minority of things جس کی وجہ سے majority of results پیدا ہوتے ہیں even in effective learning یہ بہت ضروری ہے کون سی وہ core ہے سب سے زیادہ اہمیت دے دو کون سی وہ چیز ہے سب سے زیادہ importance اسے دے دو تو یہ identify کر اس حساب سے study کرنا بہت ضروری ہے this is always کا point number one always کا point number one کیا ہے جسے ہم کہیں گے کہ the most important things یا آپ اگر یاد رکھنے کے لئے 80-20 rule 80-20 rule جو 80-20 کا rule ہے وہ rule سمجھ کر follow کرنا بہت ضروری ہے یہ بہت ہی ایک اہم rule ہے general life of islamic studies نے اس بات کو point out کیا انہوں نے ایک rule بتایا الاہم فالمہیم the most important first پھر اس سے کم پھر اس سے کم ابن القییم الجوزی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں he says اگر زندگی اتنی لمبی ہوتی کہ سب کچھ سیکھ سکتے تھے تو ٹھیک تھا اچھا تھا ولیکن العمر قصیر لیکن زندگی تو چھوٹی ہے اسی وجہ سے زیادہ اہمیت اور زیادہ فضیلت زیادہ ورڈیوز اور امپورٹنس والی چیزیں پہلے سیکھنا ہوگا زندگی چھوٹی ہے ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس کم ٹائم میں زیادہ ریزلٹس رہی ہے آگے بڑھنا ہے اور تو کونسی وہ اہم چیزیں ہیں وہ ایڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے پھر اس سے کم پھر اس سے کم سب سے امپورٹنس سب سے پہلے یہ فرس پوائنٹ ہے یاد رہے گا انشاءاللہ صرف یاد ہی مترکھو اپنے نظریہ بناو you should know کونسی وہ چیز ہے دنیا کے اندر 20% لوگ 80% لوگوں پر اثر دالتے ہیں یہ آپ یونیورسلی دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پر دیکھ سکتے ہیں منورٹی سے مجورٹی ریزلٹس آتے ہیں وہ منورٹی کو identify کرنا بہت ضروری ہے یہ ہو گیا ہمارا point number 1 point number 2 اور بہت important یہ ہے respect knowledge knowledge نہیں ملے گی اگر دل میں knowledge کے لیے respect نہیں ہوگی اور knowledge کی respect کہاں پر جا کر express ہوتی ہے respecting your teachers respecting your teachers respecting your books کیا آپ پتا ہے کتنے سارے students کی stories یہ ہے وہ کسی سبجیک سے put off ہو گیا کیونکہ اس میں ایک wrong teacher تھا ان کے پاس جو teacher نے ان کو put off کر دیا اس طرح سے نفرت ہو گئی کہ وہ teacher سے نہیں وہ چیز سے نفرت ہو گئی حالانہ کہ ہونا کیا چیز ملوم ہے آپ کو teacher کو نہیں آپ teacher کے علم کی بات کر رہے ہو personality کی بات نہیں کر رہے ہو اس کے پاس جو knowledge ہے اس کی بات کر رہے ہو you respect that knowledge کا مطلب کیا ہے ملوم ہے آپ کو کئی بار teacher کو معاف کر رہا ہے اور معاف نہیں کر پائیں گے تو knowledge ہاتھ سے چلے آتی ہے you have to overlook faults teacher کبھی کبھار insult کر دیتے ہیں نہیں کر نا چاہیے میں justify نہیں کر رہا ہوں لیکن میں student point of view سے بات کر رہا ہوں ہمارے growth کو ہم کیوں hinder کریں کسی personality کے لیے ہم اپنی goals تک پہنچنے میں کیوں goals کو disrupt کر دیں کسی personality کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس چیز سے آگے بڑھنا ہوگا اور بہت ضروری اس کے لیے معاف کرنا معاف کرو overlook کرو اور جو رسپیک فر نولیج ہے اس کا حصہ ہے دیکھیں آج کا ایک موڈرن کلچر اس طرح سے ہو گیا ہے کسی کا رسپیک نہیں ہے پیرنس کا رسپیک چلا گیا تیچر کا رسپیک چلا گیا تو بہت بری چیز ہو رہی ہے کیونکہ اس کے ریزلٹس بہت برے ہوں جب نولیج کو رسپیک نہیں کریں گے تو نولیج بھی ہمارے پاس نہیں ہوگی بہت ضروری ہمارے لئے کیا ہے نولیج اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہم سب کے لئے تو ہمارا پوائنٹ نور ٹو ہے رسپیک نولیج اپنے اندر رسپیک پیدا کریں عزت کریں عزت کریں گے تب وہ چیز ہمیں ملے گی بکس بکس کی عزت کرنا اچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ جاتے ہیں بولے نہیں بکس کی عزت کر رہے ہیں اسی ویسے میں کوئی مارکنگ نہیں کروں گا بک میں یہ صحیح غلط ہے کیوں عزت نہیں کریں گے آپ مارکنگ کر کے گندہ کریں گے بکس کو لکھ لکھ باز میں لکھیں گے الگ سے لکھنا چاہی بک میں لکھنا چاہی الگ لکھوں گے بک کے اندر لکھ ہاں آپ لوگ بتائی let's have a show of hands کتنے لوگ بک میں لکھیں گے underline کریں کتنے کرو اور کتنے کہہ رہے ہیں کہ بک بڑی صاف and clean ہونی چھے neat and clean کچھ مارکنگ نہیں چھے کچھ لکھانی ہونا چاہے عزت کر رہے ہیں ہم تو عزت کا concept کچھ لوگ misunderstand کرتے ہیں بلکہ وہ بک کی زیادہ عزت تب ہوئی جب آپ نے اس کو adornment کیا جیسے زیور ہے وہ اس کی adornment ہے کہ جس نے انٹرس لیا اس subject میں کہ اس کے اندر underline کیا highlight کیا بازو میں پوائنٹ لکھا he really respected the content of that book بک بک بات دی گئی اس کو real respect دیا ہے تو ہم رسم کی بات پہلے point سے ہی کہہ رسم کی بات ہم نہیں کر رہے ہم real بات کر رہے we are down to the real substance اور یہ چیز result دے گی وہ کیا ہے real respect اسی طرح کچھ لوگ teachers respect میں یہاں تک جاتے ہیں بلے کہ بھگوان ہے وہ ہمارا teacher تو ہم وہ بھی نہیں کہہ وہ انسان ہے لیکن we have to know he has his limitations انسان ہونے کے ناتے limitations ہے اگر آپ بہت ہی رکھوں گے پھر کیا ہوتا ہے جو بہت height پہ پہنچتے بہت زیادہ زور سے گر بھی جاتے ہیں تو ان کو ریالٹی میں رکھوں گے نا کہ یہ انسان ہے who is the source of my knowledge i am respecting his knowledge میں اس کی علم کی زت کر رہا ہوں انسان اور personality وہ الگ ہو سکتا ہے لیکن میں اس کی knowledge کی رسپیک کر رہا ہوں یہ ہو گیا ہمارا point number 2 first point کیا تھا 80 20 80 20 rule 80 20 percentage کو مت catch کرو minority رسپیک knowledge نہیں ملے گی knowledge اگر رسپیک نہیں کریں ہاں third point point number 3 اور یہاں پہ بات آتی ہے circle کی surroundings کی friends کی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں ہم پہ ماحول کا اثر پڑتا ہے پرافت محمد نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے یا تو انسان اتر کو خرید لے گا کم سے کم خوشبو لے کر آئے گا یا تو تمہیں جسم کو جلا دے گی کپڑوں کو جلا دے گی یا تو کم سے کم بری سمیل تو لکھ رہا ہوں گے تو جیسے کہا ہوت ہے جیسی سنگت ویسی رنگت جو دوست ہوتے ہیں آس پاس وہ لوگ بہت بڑا ڈی موٹیویٹنگ یا موٹیویٹنگ فیکٹر بنتے ہیں بہت پڑھنے کا شوق آگیا دکھ رہا ہے تمہیں تم تو بہت پڑھ ہو چیز کیا ہوتی ہے یہ بہت ہی پٹ آف کرتی ہے تو سراؤنڈنگ ہمارے آس پاس بہت ضروری ہے اور پیور پریشور کیسا ہوتا ہے مالی میں آپ کو اگر آزو بازو میں سب ایسے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور جو انٹریسٹڈ ہے نولیج میں تو آپ دیکھوں گے کہ پاس پاس ہوتے ہیں پرفیوم سیلر اور کئی بار ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکیلے ملتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے بورنگ لگتے ہیں لوگوں کو تو کوئی بات نہیں ہمیں اپنے چیز کے لیے چاہیے اور کوئی چیز کے لیے اچھی کمپنی بہت ضروری جو اچھی کمپنی کے اندر ایک انسان اس کے اندر ڈیولپ ہو سکتا ہے اور بری کمپنی کے اندر بہت سارے نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں تو look at your friends بہت ضروری ہے you look at your friends کون ہے آپ کے کمپنی اسی وجہ سے لوگ کئی بار بولتے ہیں کہ میں فلان جگہ پر سٹڈی کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ جو لوگ بہت سٹوڈی ہوتے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایجوکیشن سٹینڈرڈ کو دونوں جگہ کو کمپیر کریں گے آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ملے گا تھوڑا سا بیٹر ہے تھوڑا سا کم ہے but what will really make a difference is کہ جو ماحول ہوتا ہے سٹوڈنٹ میں وہ ماحول کے وجہ سے results tremendously different ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہے جو ہمیں خیال رکھنا چاہئے اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے نیٹورکنگ بڑھ گئی ہے لوگوں کا ملنا جو بیڈ ورڈز دیتا ہے گالیاں دے رہا ہے یہاں تکہ دکھا گیا ہے کہ فرینڈ سرکل کے لوگ سیم ٹائپ کی گالیاں دیتے ہیں مطلب وہ بیڈ ورڈ بھی سیم دینے لگتے ہیں ان کا بات کرنے کا انداز بھی سیمیلر ہونے لگتا ہے اور کتنی ساری بیڈ حیبیٹ ہے جو لوگ اپنے فرینڈ سرکل سے سیکھتے ہیں الکو ہولزم ہے ڈرگ اڈکشن جو اتنا سارا بڑھ گیا ہے ہمارے یوت میں وہ کیسے ہو گیا ہے اس دیو تو فرینڈ کوئی اگر کسی کو کہیں یہ لو سلو پائزن لوگ اپنے آپ کو برباد کرو گٹر میں پڑے ہوئے ملوں گے لوگ تو کوئی نہیں لے گا لیکن فرینڈ کا سرکل جو ہوتا ہے اس چکر کے اندر لوگ دیکھ 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 کر خود بگڑھ ہوتی ہوتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کئی بار جو آپ سینیٹی اور رونگ تینگ کئی ساری غلط چیزیں فرینڈ to keep ourselves in good circles اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ برے لوگ بتانا ہے تو جا سکتے مل سکتے بات کر سکتے نہیں کر سکتے تو ابھی تو بول رہت ہے نہیں کرنا کرنا نہیں کرنا کرنا نہیں کرنا دیکھ کیسا ہے کہ ہم لیکن کبھی ان کو بتانا ہے کہ بھئی don't do like this why are you wasting your life کیوں ہم زندگی برباد کر رہے تو اچھی بات ہے share تو کرنا ہے پھر کیا ہوگی کہ یہ circle بان دے closed ہم بات نہیں کرتے کسی سے selfish selfish ہو گئے نا یہ لوگ تو پھر ان کو share کرنا ہے بیٹھیں گے تو تھوڑے دنوں میں وہ بھی ہو جائیں گے یہ ہو گیا friend circle کے بہرے میں بہت important ہے for effective studies آپ کوئی دوستوں کا پڑھتا ہے studies پر پڑھتا ہے یہ ہو گیا point number 3 point number 1 کیا تھا 80 20 point number 2 respect knowledge ہم لوگ significantly بات یہاں پہ کس کی کر رہے ہیں teachers کی point number 3 identify your surroundings صحیح surroundings کے ساتھ میں رہنا friend circle point number 4 4 point اچھا گاؤ کروں گے تو ہم نے teachers کی بات کر لیے friends کی بات کر لیے کون بچا parents کو بھی surroundings choose نہیں کر سکتے we have to respect and love our parents ہم آ رہے ہیں اپنے اوپر take care of yourself اس میں ایک حدیث ہے جس مجھے inspiration ہمیں مل رہا ہے سی بخاری کی حدیث ہے prophet محمد نے کہا تمہاری body کا تم پر حق ہوتا ہے تمہاری body کا تم پر حق ہوتا ہے مطلب یہ body ہے اوپر والے کی دیوی امانت ہے یہ امانت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ کیا خیال رکھیں اسی وجہ سے جو لوگ بولتے ہیں میری body خراب ہو رہی ہے تمہارا کیا ہے یہ تمہاری ہے نہیں یہ کسی اور کی ہے جس نے دیا ہے to use اس کا فیصلہ تمہارے اوپر ججمنٹ آنے والا ہے یہاں پہ کیا معاملہ ہے بہت امپورٹن پارٹ ہے effective studies کا is taking care of yourself ہاں sleep patterns کا خیال رکھنا اس میں اپنے آرام کا خیال رکھنا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو overwork کرنے میں جیسے ابھی کوئی بتا رہا تھا 23 hours سے سوئی نہیں ہے تو you have to take care of your body this is not the right way کبھی ایک بار کر لی body کا خیال رکھنا اپنے nutrition کا خیال رکھنا اور بہت important point ہے junk food اور ایسی چیزیں جو unhealthy ہوتی ہے اسے ذہن پر بھی اثر آتا ہے healthy nutritious diet یہ خود ہمارے studies اور general development میں contribute کرتا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ unhealthy چیزیں لیتے ہیں harmful سے تو یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا care کریں تو یہاں پہ بات یہ ہے ہمارا جو point ہے وہ یہ ہے take care of yourself sleep ہو گئی اس میں نیند ہو گئی اس میں کیا چیز ہو گئی ڈائیٹ ہو گیا اس میں exercise ہو گئی مان لوگ کے مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے lethargy کی ویعہ سے unhealthy ہوتا جا رہا ہے couch potato بنتا جا رہا ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے جو بہت studious لوگ ہوتے ہیں ان کی body کو sufficient exercise نہیں ملتی ہے کیونکہ ہماری exercise studies وہ books کے اندر ہوتی تو اگر ایک شخص کی health خراب ہو رہی تو یہ چیز کا اثر پیدا ہو گا اب ہی نہیں تو long run میں پیدا ہو گا ہوت شکتا ہے short run میں ہی اس کے اوپر effect آئے گا تو کئی بار یہ چیزوں کا خیال رکھنا healthy nutritious چیزیں جیسے for example پڑ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے ڈیٹ خجور ہے جس کے اندر ایک اچھے energy level ملتا ہے یا sufficient water ہے پانی پینا اور کئی ساری چیزیں ہیں honey کلون جی یہ ساری چیزیں جن سے کافی اچھی energy level increase ہوتا ہے تو وہ چیزیں ایک انسان use کر سکتا ہے اپنے ڈائیٹ کے اندر تاکہ وہ effectively study کر سکے یہ ہو گیا ہمارا point number 4 ہم نے studies کے بارے میں کیا بات کی کیا بات کی ہم نے 80 20 most important چیزوں پہ سب سے زیادہ focus کنا ہے number 2 respect knowledge number 3 surrounding especially friends number 4 اپنی health کا خیال رکھنا take care of yourself neglect کر کے ایک شخص اس میں آگے long term نہیں جا سکتا short term میں کبھی اپنے آپ کو stress کر دی کر بھی سکتے ہیں لیکن اس habit نہیں بنا سکتے ہیں for a reason for good reason point number 5 اب ہم نے یہ 3 characters کی تو بات کی ہم نے teachers کی بات کی ہم نے ہم آئی خود کی بات کر لی اب ایک important بات ہے کہ آپ کے سارے کے سارے results depend ہے creator پر اس کے ساتھ connect ہونا یہ بہت ضروری ہے وہاں سے آپ کو strength ملے جو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سب انسان تو ہیں کمزور لیکن جس نے اس آسمان زمین کو بنایا جس نے اس دنیا کو بنایا وہ سپریم پاورفل ہے اس کی کریشن کو دیکھ کے معلوم پڑھتا ہے کہ کریشن میں اتنا پرفیکشن ہے تو وہ تو شورلی پرفیکٹ ہے جب ایک انسان اکیلے لڑتا ہے نا ہار جائے گا وہ لیکن جب وہ اپنے creator سے connect کرتا ہے تو وہ پر جا کر ایک ایسے amazing level of strength پیدا ہو سکتی ہے جو اسے وہ چیز achieve کرنے مدد کریں جو نہیں سوچ سکتے for a person of his level دیکھیں جو ساری باتیں کر رہے ہیں ایک بہت average person ایک above average type کے achievements کر سکتا ہے اور وہ کیسے ہوگا اس کے ایک بہت important بات ہے کہ اپنے creator سے connect کرنا وہ source of power سے connect کرنا اس کی مدد مانگنا اور وہ ہے جیسا کہ اس کے creation کو دیکھ کے پتا چلتا ہے تو جہاں پر ہم اپنے creator سے connect کرتے ہیں وہ اں پر جا کر ہمارے اندر وہ times کیسے stretch ہو رہا لیکن میں break نہیں ہوں گا میں stretch ہوں لیکن I won't break how will it be possible جب ایک انسان کے ساتھ اس کا creator ہو knowledge بھی اس کی طرف سے ہے بھئی ہم تو experimental data کی بات کر رہے ہم جو بات ہے نا observation سے دیکھتے ہیں ہاں کہ ہم نے دیکھا ہم پاس telescope آیا ہم نے observe کیا پہلے تو بولتے تھے کچھ سال پہلے تک کہ بھئی اتنی galaxies ہیں پھر پتا چلا کتنی ساری millions of galaxies ہیں ہمارا جو information ہے یہ experimental information ہے لیکن وہ creator جس نے بنایا اس پاس تو perfect information ہے تو جو knowledge کا source ہے وہی ہے اس سے مانگنا ربی زدنی علم Oh my Lord increase me in knowledge اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر میرے علم کو بڑھا دے میری knowledge کو بڑھا دے سب سے پہلے سب سے important knowledge آتی ہے وہ یہ کہ ہم اس کے بارے میں knowledge حاصل کریں کہ وہ کیسا ہے اپنے زندگی کے بارے میں knowledge حاصل کریں مان لو کہ کوئی شخص ہے جو یہاں تو سب کچھ سٹڈی کر لیا لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کی what is his purpose in life زندگی کا مقصد کیا ہے دیکھا جائے تو وہ failure ہے کیسے failure ہے کہ if doesn't know who is this creator میں آیا ہوں کچھ سالوں کے لئے ہوں anytime anyone of us can go کسی بھی وقت ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے نکل جائے ہمیں معلوم میں ہمارے آس پاس ہوتا ہے نا کتنی بار ہی جوان young people they leave from this world اب سوال کیا ہے کہ میں تھا نا وہ learning process کا ایک سب سے important core حصہ ہے کہ connect with your creator وہاں سے وہ strong strength آپ کے اندر پیدا ہوگی جو strength کی basis پر آپ spectacular achievements کر سکتے ہیں for your this life and for the life to come اس دنیا کے لئے آخرت کے لئے اور وہ real success ہے کیونکہ real success یہ ہے کہ کوئی انسان یہاں پہ بھی خوش ہے اور یہاں سے ہم جہاں جانے والے وہاں بھی خوش رہے تو کیا ہے یہ معاملہ connect with your creator تو ہم نے بات کی تھے teacher کی ہم نے بات کی تھے سراؤنڈنگ جس میں خاص طور سے friends کی ہم نے بات کی خود کی لیکن بہت important وہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے creator سے connection کے تعلق سے اور جو اپنے creator سے connect ہو گیا کمزور انسان بھی strong بن جائے کیونکہ اسے پتا ہے اکیلا نہیں جو ایک weak سا student ہے above average genius بن جائے گا biggest achiever بن جائے گا اور ہوا ہے یہ کب ہوگا جب اس کے ساتھ اس کو وہ احساس ہو کہ میرے ساتھ میرا creator ہے i can do it with his help اپنے creator سے connect کرنا یہ core ہے he is the one who taught the quran وہ all knowledgeable ہے وہ تو پکی بات ہے most wise ہے اس کے creation کو دیکھ پتا چلتا ہے تو we should connect with him یہ ہو گیا ہمارا نمبر پانچ ہم چھ پوائنٹ دیکھنے والے فرس پوائنٹ کیا تھا 80 20 second point respect knowledge specially ہم بات کر رہے ہیں teachers کی next point surroundings specially بات کر رہے ہیں friends کی fourth point take care of yourself health کی sleep کی diet nutrition exercise اور fifth point کیا تھا connect with your creator اکیلے مت رہنا اکیلے مت رہنا keep your creator with you لیکن تم چھوڑ دوں گے تو تمہارا نقصان ہم چھوڑ دیں تو ہمارا نقصان ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑتا وہ بہت merciful ہم ہی چھوڑ دیں تو اس نے تو انسان کو اختیار دیا کیا کرو اور انسان اگر اختیار کا غلط استعمال کریں then he is going in the wrong direction چل ہم last point of today لیتے ہیں اور جیسے ہم نے 80 20 سے start کیا تھا کہ اہم چیز کو importance دیجئے ہمارا last point یہاں پہ ہم package کر رہے ہیں اس سے connect کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ knowledge is a continuous process knowledge is a continuous process یہ مت سوچنا کہ بس پڑھائی ختم ہو گئی جو لوگ یہ سوچتے ہیں پڑھائی تو ختم ہو گئی پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے ثابت ہو چکا یہ studies کے ذریعے کہ جب completed feeling feeling آتی ہے completed تو وہاں پہ knowledge forget کرتا ہے completed میں forgotten ہو جاتا ہے knowledge forgotten کی list میں چلے آتا ہے ایسے experiments کے ذریعے یہ ثابت ہوئی ہے کہ waiters کا survey کیا گیا کہ مان لو ایسے customers ہیں جو کھا کر گئے اور ایسے customers ہیں جو کھائے اور ہے ان کا bill نہیں ہوا waiters سے پوچھا گیا یہ جو کھا کے گئے انہوں نے کیا کھائے تھے یہ کھائے تھے وہ کھائے تھے ان کو جو details پتا ہے جب یہ customers کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کھا رہے تو ان کا برابر سے یاد ہے لیکن ان کا کافی بھول گیا کیوں بھول کیونکہ اس کے اندر جب ایک feeling آتی completed تو completed میں کیا ہوتا ہے وہ knowledge forgotten کی list میں جانے لگتی ہے تو iam saying knowledge کے اندر اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو یہ completed والی بات کبھی مت بول جہاں آپ نے بول دیا completed وہاں پہ صاف ہو جاتا ہے یہ ہوں اپنے آپ سے iam a student for always دنیا میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لئے دنیا میں بہت کچھ سیکھیں سب سے فائدے من سیکھیں گے most important چیزیں سیکھیں گے core پہ سب سے اہم چیزوں پہ فوکس کریں گے لیکن سیکھتے تو رہنا ہے continuously کیونکہ دماغ اللہ نے دیا ہے جس کے اندر unimaginable capacities ہیں اور آپ کو بتا ہے جتنا آپ سیکھیں گے اتنا سیکھنے کی طاقت اور بڑھتی جاتی اتنا ایسا نہیں ہوتا ہے میرا دماغ کھالی کرنا پڑے گا یہ ہرڈ ڈس نہیں جو ہرڈ ڈس میں ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو جتنا کریں گے اتنا expand ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک exercise کر رہا ہے کہ کوئی بھولے میں یہ 50 بار زندگی بھر میں اٹھا سکتا ہوں نہیں وہ جتنا اٹھائے گا اتنا اور اٹھانی کی طاقت اس کے اندر آجائے ہاں انسان جو muscles use کرتا ہے وہ muscles اس کے اور develop ہوتے ہیں تو learning کا process جو ہے یہ continuous رکھنا چاہیے اور جب ہم یہ رکھیں گے کمپلیت کی